ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہو آپ سب کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں رکھے سوکے ہو گئے ہیں بے جان ہو گئے ہیں اس میں شائن نہیں ہے باقی تو میں آپ کو آج ایسی ڈی آئی وائی بتاؤں گی جس سے آپ کے بالوں میں چمک شائن ایڈ ہو جائے گی اور آپ کے بال ہیلدی ہوں گے تھک ہوں گے اور فاسٹ گروہ بھی ہوں گے تو ہم آج بات کریں گے میتھی دانے کی یعنی کہ فینگریک سیٹس کی اس کا ہم ہیر پیک بنائیں گے اور ہیر سیرم بنائیں گے اور ہیر آئیل بھی بنائیں گے تو چلیے کرتے ہیں سٹاکٹ چار چمچ میتھی دانے لیں گے پانی ایڈ کر کے اسے اوور نائٹ سوک کریں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ چوبیس گھنٹے کے لیے بھی اسے سوک کر سکتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے تو اوور نائٹ سوک کریں اس سے کیا ہوگا کہ میتھی دانے اچھے سے فول جائیں گے اور ہمارا فائن پیسٹ آرام سے بن جائے گا اب میں اسے اوور نائٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ پانی پھیکنا نہیں ہے اس کو بھی ہم یوز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو جو سائز تھا میتھی کا اسے ڈبل ہو چکا ہے اب میں اسے مکسی میں پیس لوں گی یہ پیسٹ بن کے ریڈی ہے اب میں اس میں پیرشوٹ آئل مکس کروں گی کوکوناٹ آئل چار چپ مچ کوکوناٹ آئل اس میں ایٹ کروں گی اب یہ بلکل ریڈی ہے اپلائی کرنے کے لیے مکس کریں بالوں کی جڑوں میں سکیالک میں اچھے سے انگلیوں کی مدد سے اسے ہم لگائیں گے دیکھ سکتے ہو اوور نائٹ سوک کیے ہوئے میتھی کا پانی ہے اسے بوٹل میں سٹور کریں گے اور ہیرز پہ سپری کریں گے میتھی آئل بنانے کے لیے دو چمچ میتھی پاورڈر لیں گے جس کو میں گھر میں ہی مکسی جار میں پیس کر دھردھرہ پاورڈر بنائی ہوں اب اس میں کوکوناٹ آئل آئٹ کریں گے آپ اپنے بالوں کی اکورڈنگ آپ جتنا آئل بنانا چاہتے ہو اتنا آئل آئٹ کر سکتے ہو ایک چمچ کیسٹر آئل آئٹ کریں گے جس سے آپ کے پری میچیور ہیرز بھی اچھے سے گروت ہوں گے اور آپ کے گری ہیرز کی پرابلم بھی دور ہوگی اسے اچھے سے مکس کریں اور اسے دو دنوں کے لیے سن لائٹ میں آپ کو رکھنا ہے ڈائریکٹ سن لائٹ پڑھنی چاہیے آپ اپنے بالکنی میں یا پھر کوئی بھی جگہ جہاں اچھی دھوپ آتی ہو وہاں رکھ سکتے ہو دو دنوں کے لیے رکھنا ہے دن بھر باہر رکھئے شام کے وقت گھر میں لالی جئے پھر باہر رکھئے پھر گھر میں لالی جئے دو دنوں میں ہمارا آئل بن کے ریڈی ہو جائے گا میتھی کے سارے پروٹینز آئل میں اچھے سے مکس ہو جائیں گے جب بھی آپ ہیر واش کریں گے اس ہیر سیرم کو آپ کو پورے بالوں پر اپلائی کرنا ہے اسپری کرنا ہے آپ کو کوئی کنڈیشنر لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود با خود آپ کے بالوں میں شائن آئٹ کرے گا اور آپ کے بال بھی ہیلڈی ہوں گے اور فاسٹ گروہ بھی ہوں گی بالوں کی جب بھی آپ کو ہیر واش کرنا ہے اس آئل کو پہلے ڈبل بوائلنگ پروسس سے گرم کرنا ہے مطلب ہلکہ گنگنا کرنا ہے اس کے بعد پورے جڑوں میں اپنے انگلیوں کی مدد سے فنگر ٹپ سے یا پھر کارٹن بال سے بھی آپ پورے جڑوں میں اسے اپلائی کریں گے اس کیلپ پہ اور ایک گھنٹے بعد ہیر واش کر دینا ہے اس کو اوور نائٹ بلکل نہیں چھوڑنا ہے اور نہ ہی ایک دو دنوں کے لئے چھوڑنا ہے اس آئل کو بس ایک گھنٹے بعد آپ واش کر لیجئے اپنے ہیر اس سے آپ کے بالوں کی گروہ فاسٹ ہوگی آپ کے بال ہیلڈی ہوں گے آپ کو کوئی کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کوئی سیرم کی ضرورت پڑے گی اس سے بال آپ کے نائٹرولی ہیلڈی اینڈ شائنی اینڈ گروہ فاسٹ ہوں گے سو فرینڈز آپ کو میری ویڈیو کسی لگی ضرور بتانا پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اللہ حافظ موسیقی